ہیدرباد نارگوڈنگ انفوسمنٹ ونگ کے عہدداروں نے فلکنما پولیس کے ساتھ مل کر سوڈان سے تار رکھنے والے غیر ملکی قومی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا اس پیڈلر کے پاس سے غیر خانونی منشیات یعنی ایم ڈی ایم اے موجود پائی گئی مجموعی طور پر بارہ گرام ایم ڈی ایم اے اور ایک سیل فون زبط کیا گیا جس کی مالیت ایک لاکھ بیس ہزار بتائی گئی ہے تایا جاتا ہے کہ یہ سوڈانی شہری جو پہلے شہر ہیدرباد میں رہ رہا تھا جس پر ڈرکس کے کئی معاملات درج ہے جن میں شامیر پیٹ اور راجی ننگر پولیس ٹیشن شامل ہے اور اب وہ بینگلور میں غیر خانونی طور پر رہتے ہوئے ہیدرباد کو اکثر آیا کرتا تاکہ ڈرکس یہاں کے ڈرکس پیڈلرز کو فروغ کی جا سکی ایسا ہی اس نے محمد عبید نامی شخص کو ڈرکس فروغ کی جس کی ہیدرباد نارکو ٹیکس انفوسمنٹ نے گرفتار کرتے ہوئے ایک کیس درش کر لیا اور ڈرکس سے خریداروں کا بھی پتا چلا لیا پولیس نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈرکس کی لانت سے بچے اور اپنی زندگی کو اس زہر سے دور رکھیں پولیس نے نوجوانوں کے والدین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور ضرورت پڑی تو کو 8712-661601 پر اپنی کوئی بھی اطلاع ہو دے پولیس نے بدماشوں کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا آج ہیدر آباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ اور خلق نوما پولیس دونوں جوائنٹ اپریشن میں ایک فارن نیشنل ڈرک پیڈلر کا گرفتار ہی کیا ہے تو اس میں محمد یاغوب محمد علی یہ ڈرک پیڈلر ہے یہ 31 years کا ہے اور یہ ڈرک پیڈلنگ کرتا ہے اس کے پاس 12 گرامز آف ایم ڈی ایم میں اور ایک سیل پھون دو چیز کا برامت ہوا ٹوٹل اس کا ویلیو ہے 1.2 لیکس ایک گرام کا ایم ڈی ایم میں 10 ہزار ہے تو 12 گرامز 1.2 لیکس ویلیو ہے اس کا تو یہ اکیوزڈ پہلے فالک نوما میں ایک کرائیم ریجسٹر ہوا ڈی ایم ڈی بی ایس سیکشن میں 300 کرائیم نیمبر 300 بائی 22 اس میں محمد اوبید بول کے ایک ڈرک پیڈلر کا گرفتار ہی ہوا تو اس میں اس کی کانفیشن میں یاغوب محمد علی کا نام آیا تو یہ اس کا سپلیر پہلے جو محمد اوبید کو عرص گرفتار کیا اس میں اس کا سپلیر ہے یہ یاغوب محمد علی تو وہ کانفیشن پہ ہم اس کو گرفتار کریں تو ہم کو اس پرمیلری انکویری میں معلوم ہوا کہ اس کے پہلے دو کیسے میں انوالڈ ہے ایک ڈی پی ایس کیس کوشائی گوڑا میں جو گھر میں یہ گانجے کا ڈی پلانٹس یہ گروہ کر رہا تھا تو اور راج اندگر میں بھی ایک کیس ہے یہ سوڈان نیشنل کا ہے اور یہ ہیچ نیو جب سے اسٹیبلیش ہوا تو یہ تھوڑا گبرہ گیا اور بینگلور شفٹ ہو گیا مگر بینگلور سے یہ اپریٹ کر رہا تھا بینگلور سے رگلرلی یہاں ہیدر آباد آکی یہاں پر جو بھی کانزیومر سے ان کو ڈرگ سپلے کر رہا تھا تو اس کو ہم انفرمیشن پہ اس کو گرفتار کریں اور یہ دونوں محمد عبید اور محمد یاگو یہ دونوں کا ساتھ ڈرگ کانزیومر ہم ایڈینٹیفائی کریں اور ان لوگوں کو بھی ہم گرفتار کریں گے تو یہ پورا فلکنوہ پی ایس کو ہینڈ ور کیا ہے یہ پورا آپریشن میں رمیش ریڈی انسپیکٹر ہیچ نیو ونکٹ راملو ایس آئی تو ناظرین میں آپ کا دو سید شاہ بدین دیکھتے رہیے تینٹی نیوز اور انٹرینمنٹ چینل